جیسے جیسے میری عمر میں وردی ہوتی گئی مجھے سمجھ آتا گیا کہ اگر میں تین سو کی گھڑی پہنوں یا تیس ہزار کی دونوں سمیں ایک جیسا ہی بتائیں گی میرے پاس تین سو روپے کا بیگ ہو یا تیس ہزار کا اس کے اندر کے سامان میں کوئی پریورتن نہیں ہوگا میں تین سو گج کے مکان میں رہوں یا تین ہزار گج کے مکان میں تنہائی کا احساس وہی رہے گا آخر میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میں بزنس کلاس میں یاترہ کروں یا اکنومی کلاس میں اپنی منزل پر میں اسی نیت سمیہ پر ہی پہنچوں گا اسی لیے اپنے بچوں کو بہت زیادہ امیر ہونے کے لیے پروت سہت مت کرو بلکہ انہیں یہ سکھاؤ کہ وہ زندگی میں خوش کیسے رہ سکتے ہیں جب وہ بڑے ہوں تو وہ چیزوں کے مہتو کو دیکھیں ان کی قیمت کو نہیں برانڈڈ چیزیں ویپارک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جن کا اصل ادش امیروں کی جیب سے پیسہ نکالنا ہوتا ہے لیکن گریب اور مدھیم ورک کے لوگ اس سے بہت زیادہ پرباوت ہوتے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ میں آئی فون لے کر چلوں تاکہ لوگ مجھے بدھیمان اور رئیس سمجھیں کیا ضروری ہے کہ میں میک ڈانلڈز یا کی ایف سی میں ہی کھاؤں تاکہ لوگ مجھے کنجوس نہ سمجھیں کیا یہ ضروری ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کسی اچھے مہنگے ریسٹورینٹ میں جا کر ہی بیٹھوں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں ایک رئیس پریوار سے ہوں کیا یہ آوشک ہے کہ میں ایڈیڈاس نائیکی یا بہت مہنگے مہنگے جھوٹے پہنوں تاکہ ہائی اسٹیٹس والا کہلاؤں کیا یہ آوشک ہے کہ میں اپنی ہر بات میں دو چار انگریزی کے شبد ضرور شامل کروں تاکہ سب بھی کہلاؤں کیا یہ آوشک ہے کہ میں انگریزی گانے سنوں تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں وکسط ہو چکا ہوں بلکل نہیں میرے کپڑے تو عام دکانوں سے خریدے ہوئے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ کسی بھی ڈھابے پر بیٹھ جاتا ہوں بھوک لگے تو کسی ٹھیلے سے کھانے میں اپمان نہیں سمجھتا سیدھی شادی اپنی ماتر بھاشا میں بولتا ہوں چاہوں تو وہ سف کر سکتا ہوں جو پہلے بتایا تھا لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایک برانڈڈ جوتوں کی جوڑی کی قیمت میں پورے سفتہ بھر کا راشن لیتے ہیں میں نے ایسے پریوار بھی دیکھے ہیں جو ایک میکڈونالڈ کے برگر کی قیمت میں سارے گھر کا اناج خرید لیتے ہیں بس میں نے یہاں پر یہ رہ سے پایا ہے کہ بہت سارا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا جو لوگ کسی کی بہاری حالت کو اس کے کپڑوں کو اس کے پیسوں کو دیکھ کر اس کی عزت کرتے ہیں انہیں اپنا علاج کروانا چاہیے کیونکہ انسان کی اصلی قیمت اس کی نیتکتہ اس کے اویابہار اس کے میل جول کے طریقے اور اس کی انسانیت میں چھپی ہوتی ہے سوریہست کے سمیے ایک بار سوریہ نے پوچھا کہ میری انپستیتی میں میری جگہ کون کاریہ کرے گا سمست وشو میں سنناٹا چھا گیا کسی کے پاس کوئی اتر نہیں تھا تب ہی کونے سے ایک آواز آئی دیئے نے کہا میں کروں گا اپنا پریاس دوستو سوچ میں تاگت اور چمک ہونی چاہیے انسان کے چھوٹا یا بڑا ہونے سے فرق نہیں پڑتا اس کی سوچ بڑی ہونی چاہیے اس لیے اپنے من کے بھیتر ایک دیب جلائیں اور دکھاوے کہ اس دنیا سے دور جا کر حقیقت میں خوش رہنا سیکھیں آج کا یہ ویڈیو تھوڑا سا الگ تھا آشا کرتا ہوں اس میں کہی گئی بات آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس سے سہمت ہیں موسیقی